احسن اقبال پر حملہ افسوسناک ہے پاکستان میں یہ ماحول کیوں بن رہا ہے اس کی تہتر جانا شاہیے الیکشن ملتمی نہیں ہونے دیں گے نماز شریف کہتے ہیں اب سب کا اعتصاب ہوگا کہ اس کا فیصلہ ہو جائے پھر نیپ قانون کو دیکھیں گے اعتصاب صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے الیکشن جیت کا نیا نظام لائیں گے ججوں کی تائناتی کا طریقہ بھی بدلنا ہوں مریم نواز شریف اعتصاب عدالت میں پیش مریم نواز کی طرف سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائے اقبال کی حالت سنبھل گئی سروسس اسپتہ لاہور میں دو آپریشن کے بعد آئی سی او ممتقل حملے کے خلاف ناروال میں شٹر ڈاؤن ڈھڑتا تاجروں کی احتجاجی ریلی ملزم عابد حسین سے تحقیقات جاری جلسے کا میزبان گلفام اور ملزم عابد کا دوست عظیم بھی گرفتار وفاقی وزیر داخلہ پر جوتا پھینکنے والا بلال بھی شامل تفتیش جسٹس احجاز افزل کی ریٹائرمنٹ تلال چوہدری کے خلاف توہین عدالت کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ تحلیل کیس کی سماعت ملدوی خواجہ عاصف کی ناہلی کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی تلال چوہدری کہتے ہیں وزیر داخلہ پر حملے سے دنیا کو کیا پیغام جائے گا نون لیگ کو توڑتے توڑتے ہم نے ملک کا کیا حشر کرنا ہے سیاسی جماعتوں اور فلائی مخلوق کو سوچنا چاہیے ملک کو کہاں لے جایا جا رہا ہے الیکشن آگے نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ میں اسغر خان کے ایت کی سماعت میں ڈھائی بجے تک کا وقت چواہ سابق آمی چیف مرزا اسلم بیگ بھی پیش سابق دی جی آئی ایس آئی اصد دورانی کے وکیل کی التواسی درخواست مسترد کیس میں التواہ نہیں دیں گے سرکاری مرازمین کی تنخواہوں سے متعلق کیس کی سماعت سرکاری مرازمین کو ہر ماہ کی پانچ تاریخ تک تنخواہیں دینے کا حکم سینئر ججز کی جگہ جونئر ججز کی تائیناتی کے خلاف پنجاب بار کانچل کی اپیل پر لاہور سمیت کئی شہروں میں وکلا کی ہرتال کیس کی اگلی تاریخیں لے لیں مکم لیگ نواز آج جہل میں پنڈال سجائے گی جل سے سے نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے پاکستان سے منصر اقتجارتی خطاب دنیا کا چالیس فیصد ہے جو گروپیائی حسیت سے استفادہ کے لیے اقدامات ضروری ہیں وزیر آزم شاہد خاکہ نباسی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب وزیر آزم شاہد خاکہ نباسی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کریں گے مکبوزہ کشمیر میں بھارتی بربریت 36 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 15 ہو گئی مکبوزہ وادی میں مکمل ہرتال کاروباری اور تعلیمی ادارے بند امتحانات ملتوی یاسین ملک گریپیت سید علی گیلانوی اور میر وائز عمر فاروق بھی نظر بند جہری معایدہ منصوب کر کے امریکہ بہت پستائے گا ایران کے صدر حسن روحانی کا ڈانلڈ ٹرم کو انتبا سعودی عرب نے یمن کے حوثی باقیوں کا ایک اور میزائل حملہ ناکام بنا دیا نجران کی جانب داگا جانے والا میزائل فضا میں ہی تبا امریکی ریاست ہوای میں آتش فشان سے لاوے کا اخلاص قریب کے رہائشی علاقوں سے لوگوں کو نکال لیا گیا چین میں بارش کے دوران لڑکا سیوریس نالے میں گر گیا پکڑنے والا بھی اس کے ساتھ بہ گیا بعد میں نکال لیا گیا پاکستان اور نورتھ ہمپٹن شائر کے درمیان چار روزہ میک کلچس مرحلے میں داخل میزبان ٹیم کے دوسرے انکس میں دو سو چالیس رنس اکتر رنس کی بڑھتری مل گئی پانچ وکٹس باقی جو حرام ہوگا باہر پاکستان سوپر کبھرڈی لیگ میں پول ایلیمنیٹر میچز آج کھیلے جائیں گے کبھادر بہادر پوائنس ٹیبل میں سرے فہرس جس مہ� ہے wy左右 啦 مجھے 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 می بھی مجھے 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 گول گین کی چمپینشپ کھیل میں فٹبال کی طرح کی گین کو ہاتھوں یا پاؤں کی بجائے پیٹ یا جسم کے دوسرے حصوں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا برطانوی پولیس نے تیز رفتاری پر سفاری گاڑیوں کے درجنوں و ڈرائیوروں کو سمن بھیج دیے پولیس والے مہنگی سپورٹسکاروں کے مالکان سے جلتے ہیں سوشل میڈیا پر تنقید اور دو سو اٹھتر اکھروڑ توڑنے کا ریکارڈ بنانے والے مارچل آرٹس بلیک بیلٹ فائٹر راشتر نظیم بنے 24 نیوز کے مہمان کہتے ہیں بھارتی کھلاڑی کا ریکارڈ توڑ کر مزہ آیا کینوز اور برش کے بغیر دلکش پینٹنگز بنانا نائلہ آمر کا کمال نائلہ بنی 24 نیوز کی مہمان کہتی ہے یہ جس بات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے مادیرہ میں پھولوں کا سالانہ میلا قتم پریڈ میں پھولوں سے سجید فنکاراؤں نے رکس بھی کیا برازیل میں شادی کی تقریب میں دلہن کو لے کر آنے والا ہیلیکاپٹر سٹیج کے قریب گر گیا دلہن محفوظ بچے سمیں تین افراد معمولی ذریعہ دلہن محفوظ بچے سمیں تین افراد معمولی ذریعہ اداکارہ سونم کپور کی شادی کی تقریبات جاری مہندی کی تقریب میں ہدایتکار کرن جوہر اداکارہ رانی مکر جی ارچون کپور سمیں 24 سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات کے شرکت سونم کپور کل پیاغھر صدار جائیں گی 24 نیوز باہ حبر چوبیس کھنٹے موسیقی شاو جی ن اس کے grandes رمز موسیقی ہای ہاں.. جلد مچنے والی ہے 24 نیونبی ستین پر اور میں ہوں محوش نصار بلٹن کا آغاز کرتے ہیں شکرگڑ میں پولیسانہ شاہ غریب نے وزیرت آقلہ کے جلسے کے میزبان گلفام مسیح والد کیبل مسیح کو حراست میں لے لیا ہے گلفام مسیح کا کہنا ہے کہ ایم پی اے رمیش سنگھ کے کہنے پر پروگرام ارینج کیا تھا ملزم عابد کے قریبی دوست عظیم والد اشرف سکنا منظور پورا کو حراست میں لے لیا گیا ہے عظیم ملزم عابد کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آیا اور فائرنگ کے بعد جائے وقوا سے فرار ہو گیا تھا مزید بات کریں گے اشتیاق ربانی سے اشتیاق بتائیے گا اس معاملے سے متعلق دیکھ اشترہ روز وزیر داخلہ حاصل اقبال پر استوستنا قاتلانہ حاملہ کے ملزم عابد کو پکڑے جانے کے بعد جلسہ کے میزبان جنہوں نے جلسہ رینج کیا تھا کو بھی پوریس نے حراست میں لے لیا جبکہ عابد کے ایک قریبی عزیز جو اس کو موٹر سیکل کے ساتھ اس کے سواروں پر آیا تھا اس کو بھی گرسار کر لیا ہے جس کا نام عظیم بتایا جا رہا ہے اس وقت سکوٹی اور حساس اداروں نے ملزمان کو اس وقت ناملو مقام پر منتقل کر لی گیا ہے جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو ماہ قبل آجن اقبال وزیر داخلہ کو ایک جلسے کے دران جوتا مارنے والا جو بلال بارس الہنامی ایک نونجوان ساتھ جسے باز ازام آپ کر لیا گیا ہے آئیدات اسے بھی گرسے اٹھا لیا گیا ہے تیک ہے شکریہ اشتاق اپڈیٹ کر رہا تھا وزیر داخلہ احسن اقبال پر حملہ کرنے والے ملزم عابد کے خلاف دہشتگردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت تھانا شاہ غریب میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ پولیس کی مدائیت میں درج کیا گیا ہے اہم قبر سے آپ کو آگا کرے ہیں وزیر داخلہ احسن اقبال پر حملہ کرنے والے ملزم عابد کے خلاف دہشتگردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت تھانا شاہ غریب میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ پولیس کی مدائیت میں درج کیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے ہیں وزیر داخلہ احسن اقبال پر حملہ کرنے والے ملزم عابد کے خلاف دہشت گردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت تتھانا شاہ غریب میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ کی تحقیقات میں اہم پیش رب سامنے آئی ہے احسن اقبال کی میڈیکل لیگل ریپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے 24 نیوز نے وزیر داخلہ احسن اقبال کی میڈیکل لیگل ریپورٹ کی کاپی بھی حاصل کر لی ہے پولیس نے احسن اقبال پر جوتا پھینکنے والے بلال کو بھی شاملے تفتیش کر لیا ہے جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے یاسر عرفات سے یاسر اس ریپورٹ کے حوالے سے آگا کی جگہ 24 نیوز نے میڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے وہ فاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی میڈیکل لیگل ریپورٹ بلسٹک ہیڈکوائٹر حسابتہ نے جاری کر دی ہے پولیس نے وزیر آر قاقلہ احسن اقبال کی میڈیکل ریپورٹ حاصل کر لی ہے جو خانہ شاہ غریب نے مرزم عبر سین کو دہشت کردی میں عدالت میں پیش کرے گی مرزم عبر سین کو دہشت کردی کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے ناروال سے خانہ شاہ غریب کی پولیس جو ہے وہ ناروال سے خانہ شاہ غریب کے لیے روانہ ہو چکی ہے وہ قدمے میں مرزمان کے خلاف دہشت کردی کی درد کردی کی ہے دوسری طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ماہ قبل جو علیہ باد میں جس شک نے فاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر جھتا پھینکا تھا اس کو بھی شاملے تفتیش کر لیا گیا اور خانہ صدر میں لاکب میں بند کر دیا گیا ہے یاثر سادھے رہے گا ایک اور ہم خبر کے حوالے سے آپ سے تفصیل آتے ہیں ناروال میں بھی فاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملے کے خلاف مکمل شر اراؤن ہرتال کی گئی ہے تاجروں نے احتجازی ریلی بھی نکالی ہے جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے یاثر اس ریلی اور احتجاز کے حوالے سے بتائیے گا مرکزی انجمن شر اراؤن ہرتال کی جانب سے کال پر شرط داؤن ہرتال کر دی گئی ہے مرکزی انجمن شر اراؤن دکاندانوں نے دشت گھٹوں قاتلانہ حملہ کرنے والوں پر شدیف احتجاز کیا ہے اور ان کے خلاف ناروازی کی بھی کی ہے شرکہ احتجازی میں ریاضی تھی دشت گھٹی اور قاتلانہ حملہ کرنے والے کے خلاف ناروازی کی صدر مرکزی انجمہیں تاجر مزمل و فریز بابر اور صدر سنس آبزہن محمود باتر اور فارما کمپنی پر صدر نئی مرزا کا احسداز میں کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم چیف جستر اور پاکستان اور چیف آرمی اسٹاپ سے باتے ہیں شکریہ آیا صدر رفات مزید آپ کو بتائیں ایم ایس سروسز اسپتال ڈاکٹر امیر کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ ایسل اقبال کے دو آپریشنز کیے گئے ایک پیٹ کا اور ایک کوہنی کا کوہنی کی ہڈی کو جوڑ دیا گیا ہے جبکہ گولی کو پیٹ کے اندر ہی رہنے دیا گیا ہے ایم ایس کا مزید کہنا تھا کہ وزیر داخلہ حالت کی حالت کافی بہتر ہے اور انہیں چند دن تک اسپتال سے چھٹی دے رہی جائے گی ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آسین اقبال صاحب کو یہاں لیا گیا تھا ان کے ہم نے دو آپریشنز کیے ہیں ایک ان کے ایبڈومن کے لیے کیا گیا جو بولٹ تھی اس کو نکالا نہیں گیا ڈیسائیڈ یہی کیا گیا کہ اس کو وہیں پہ رہن دیا جائے دوسرا آپریشن جو تھا وہ ان کا الو جوائنٹ کا تھا جو کہ ان کی دو بونٹ جو ہیں ان کی فریکچر ہوئی ہیں اس کے لیے آپریشن کیا گیا دونوں آپریشن کامیاب ہوئے ہیں وہ اس وقت آئی سی او میں ہیں اور بلکل سٹیبل ہیں ماشاءاللہ سے ہر طرح سے ٹھیک ہیں وہ یہاں پہ چند دن رہنے کے بعد گھر چلے جائے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں نواز شریف کا کہنا ہے کیس میں کچھ ہونا ہوتا تو آٹھ ہفتوں میں فیصلہ ہو جاتا کچھ نہیں نکل رہا تو ہمیں بتائیں ہم ہی کچھ ڈھونڈ دیں آپ کو انہوں نے شہباز شریف کو وفادار بھائی اور پارٹی کارکن بھی قرار دیا کہتے ہیں جب چیپ جسٹس قانون توڑتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کسی کو یاد نہیں نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ڈہشت گردی ختم کی کراچی میں عام اور ملک میں سی پیک لایا کیا میڈل نہیں مانگتا لیکن ستائش تو ملنی چاہیے پالیسی حکومت کی ہوتی ہے ادارے تو عمل کرتے ہیں آج 62 ہماری پیشی ہے یہاں پر 62 62 62 پیشی ہیں ہماری ہو چکی ہیں آج تک یعنی پہلے چھے مہینے گزرے دو مہینے ایکسٹینڈ کر آیا گیا آج دو مہینے بھی پورے ہو گئے ہیں آٹھ مہینے اور اس کے بعد پتہ نہیں اب کتنی ایکسٹینشن چاہیے ہوگی کوئی جان ہوتی یا کوئی اس کے اندر کوئی مٹیریل ہوتا تو پھر یا الزامات صحیح ہوتے تو پھر وہ تو آٹھ مہینے تو نہیں لیتا آٹھ ہفتوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے ہمارا دامن صاف ہے آپ کے پلے کچھ نہیں جو کر لیں آپ وہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں ہوتا ان سے نواز شریف نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کامیابی کے بعد ملک میں نیا نظام لانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ججز کی تقرریہ اور سپریم جوڈیشل کیانسل کے نظام میں تبدیلی لائی جائے گی نواز شریف نے احسن اقبال پر قاتلانہ حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہزار ہزار روپے تقسیم کرنے کا نتیجہ یہی ہوگا نواز شریف آج پھر اسلام آباد کی احتساب عدالت پہنچے آج مور جارہانہ تھا میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا وزیر داخلہ پر قاتلانہ حملہ کوئی معمولی بات نہیں ایسے لوگوں میں ہزار ہزار روپے تقسیم کیے جائیں گے تو یہی کچھ ہوگا نواز شریف نے کہا کہ قوم ہزار ہزار روپے دینے کی وجہ جاننا چاہتی ہے نواز شریف نے چیف جسٹس سے عمران خان کے دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے متعلق بیان پر نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا کہا چیف جسٹس لادلے کے بیان کا نوٹس کیوں نہیں لیتے عمران خان صاحب دو ہزار گیارہ اور آج دو ہزار اٹھارہ فرق آپ جانتے ہیں اور اگر تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر جن کے خلاف کہہ رہے ہیں ان کو پھر عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ بھی کیسے یہ بات کرتے ہیں نواز شریف نے آئندہ عام انتخابات میں نورلی کی کامیابی کی صورت میں نیا نظام لانے کا اعلان کر دیا کہنے لگے ججز کی تقرری کے نظام کو درست کرنا بہت ضروری ہے سپریم جوڈشل کاؤنسل کا نظام بھی ٹھیک کرنا ہوگا دوسری دانے وزیر مملک تلال چوہدری کا کہنا ہے کہ عمران خان سبیر ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان پیدا نہ کیے جائیں نونلی کی اکثریت توڑتے توڑتے ملک کا کیا حل کر دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں اور خلائی مخلوق کو بھی سوچنا چاہیے وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ملک کا وزیر داخلہ محفوظ نہیں وہاں اس ملک میں انویسمنٹ کون کرے گا اور وہ وزیر داخلہ جو نظریاتی ہے وہ وزیر داخلہ جو میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے ہم تو گزر جائیں گے اس مشکل دور سے بھی مگر پاکستان کیسے گزرے گا سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے اور خلائی مخلوق کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کو کدھر لے کے جائے جا رہا ہے کسی قسم کی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے مگر انتخابات کو ڈلے نہیں ہونے دیں گے اور تلال چہدری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات غیر معینہ مدد تک ملتوی کر دی گئی ہے وزیر مملکت کے خلاف سمات کرنے والا سپریم کورٹ کا بنچ تحلیل ہو گیا ہے بنچ جسٹس اجاز افضل کی ریٹائرمنٹ کی سمات غیر معینہ مدد تک ملتوی کر دی گئی ہے وزیر مملکت کے خلاف سمات ہونی تھی آج لیکن سپریم کورٹ کا بنچ تحلیل کر دیا گیا بنچ جسٹس اجاز افضل کی ریٹائرمنٹ کے باعث تحلیل ہوا ہے جنرل اٹائرڈ اسلام بیگز خرخان کیس میں عدالت میں پیش ہو گئے چیف جسٹس نے انہیں راسترم پر بلایا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جنرل صاحب اگر آپ کے وکیل نہیں ہیں تو دلائل خود شروع کر دیں جنرل کا کہنا تھا کہ مجھے ایک دن پہلے کیس کا پتا چلا چیف جسٹس نے کہا سمات ملتوی نہیں ہوگی اڑھائی بجے دوبارہ سے سن لیں گے آپ کو بتائیں آج سمات ہوئی اسکر خان کیس کے حوالے سے اور جنرل اٹائرڈ اسلام بیگ آج عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے انہیں راسترم پر بلایا اور کہا کہ جنرل صاحب اگر آپ کے وکیل نہیں ہیں تو آپ دلائل خود شروع کر لیں جس پر جنرل اٹائرڈ نے کہا کہ مجھے ایک دن پہلے کیس کا پتا چلا در ڈی جی رینجرز پنجاب ازر نوید حیات سرویس اسپتال پہنچ گئے ہیں ڈی جی رینجرز نے احسن اقبال کی آیادت کی ہے آپ کو بتائیں گے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی جی رینجرز پنجاب آیادت کرنے کے لئے پہنچے سرویس اسپتال احسن اقبال وزیر داخلہ احسن اقبال کی آیادت کرنے کے لئے پہنچے ہیں ڈی جی رینجرز پنجاب ازر نوید حیات اس وقت سرویس اسپتال میں موجود ہیں اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آیادت کی اور احسن اقبال کی اس وقت احسن اقبال جو ہیں وہاں اسپتال میں داخل ہیں اور اس وقت آپ کو بتائیں گے ڈی جی رینجرز پنجاب ازر نوید حیات سرویسز اسپتال پہنچے ہیں 24 نیوز میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ بہر یو فون سوپر کار موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مجوروٹی آج عوام عدلیہ اور پوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعی رات رات دس بچ کر تین گنٹ پر صرف 24 نیوز ایس لیوز مد بولو میں پاکستان کا اگلا پدیر آتم بیٹی چو بوجو اس میں رونے باری کیا رات ہے پاپا جی جی بانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اور نواز شریف نمائی آئے سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو سبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سابس شیل آت ہاں جا دوکھوں نا جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر ٹین منٹ پر سیف ٹینی فور نیوز ایج ری آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف ٹھولی فور نیوز ایچ ٹی پر کھوڑ رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایدوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹھولی فور نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سطح سر بازار ملان ملان سپنے والا کوئی دیدرے آقا دیکھے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف ٹھولی فور نیوز ایچ ٹی پر منٹ پر مہت جلد مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفری ترسمہ بیراز فالی ہو گئے تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول پر آ چکی ہے پانی کی گمی کے بعد تربیلہ ڈیم میں بجلی پیدا کرنے والے دس یونٹ بھی بند ہو گئے ہیں ہم خبر صاحب کو آگا کرے ہیں تربیلہ ڈیم اور چشمہ بیراز فقالی ہو گئے ہیں جانتے ہیں اویس کی آنی سے اویس بتائی گا پانی کا زخیرہ آخری حد تک پہنچ گیا ہے بلکل جی تربیلہ ڈیم کے مقام پر دریائے چین میں پانی کے طور پر باہو ہے وہ سکیم سے نظار کی پسکت گیا اور اس نے دیراج کی اسے والے سے نائز کیمی کے حمل ہے کہ وہاں پر بھی جو پانی ہے وہ بلکل ڈیڈ نیول پر ہیں اس وقت جو تربیلہ ڈیم میں جو پانی کی جو سطح ہے وہ کل ڈیڈ نیول پر آتی ہے اور جو آمد اور راج ہے دونوں جو ہیں اس سے برابر ہو چکے ہیں اور دس سکیٹ ہے بھی اس طرح کے میں سے وہ بھی جو ہے بند پڑے نہیں ہیں اور اس سے ساتھ اس کتنا گرائے سے پانی کا زکیتہ صرف ساپ زیادہ ایک طرف ہے اور یہ بھی تربیلہ ڈیم میں سے حمل ہے کہ تربیلہ ڈیم سے صرف آٹھ کو میگا ووٹ بھیجی جو ہے وہ اس وقت قیدر کی جا رہی ہے اور جو تربیلہ ڈیڈ نیول پر آتی ہے اور جو تربیلہ ڈیڈ نیول پر آتی ہے وہ بھی پانی کی کمی کی وجہ سے بند پڑا ہے شکریہ آگا اس کیا رہی ہے پی اے حکام قومی ائرلائن کو مزید نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ سے متعلق کروڑوں کا سامان بنظیر ائرپورٹ پر کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا گیا ہے سامان نیو ائرپورٹ اسلامباد بھیجا جانا تھا اس بارے میں جانتے ہیں 24 نیوز کی نمائندے اسمان جاوید سے اسمان بتائی گا کیا معاملہ ہے لاکھوں کا سامان اس طرح سے پڑا ہوا ہے میوش یہ لاکھوں کا نہیں یہ کروڑوں کا سامان ہے جو قومی ائرلائن کو ڈبونے میں پی اے حکام خود ہی پیش پیش ہیں اور ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ سے متعلق کروڑوں کا سامان بنظیر ائرپورٹ پر بے جاروں مدد دار کھلے آسمان تلے اور بارش میں موجود ہے اور نیو اسلامباد ائرپورٹ لے جانے کے لیے کوئی بندباس نہیں کیا گیا بنظیر بھٹو ائرپورٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے کچھ اناثر ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہ پی اے یہ ذرائع میں دعویٰ کیا ہے اور بنظیر ائرپورٹ پر پی اے کی ورکشاپ میں انتہائی اہم اور قابل استعمال سامان کو چھوڑ دیا گیا ہے جس میں گاریاں بھی ہیں جس میں بسے بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹائر بھی پڑے ہوئے ہیں اور مختلف طرف کی انجن گیر اور انتہائی اہم مہنگے آلات ہیں جو بنظیر بھٹو ائرپورٹ پر چھوڑ دیا گئے ہیں اور پی اے یہ کہ ٹی ٹی ایس کو دانشتہ طور پر فیل کرنے کے لیے نیڈی کمپنی سے ہینلنگ کرانے کی سازش کی جاری ہے یہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے اور سابقہ مشیر ہوابازی کی نیڈی کمپنی سے ہینلنگ کا سامان خریدنے کی کوشش کی جاری ہے جی شکریہ عثمان پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری آج تحصیل پھالیا میں میمبر سازی کیمپوں کا دورہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری مقامی رہنماؤں سے ملاقات اور میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے جانتے ہیں بیورو چیف شفقت امران سے شفقت بتائے گا کیا مسروفیات رہیں گی بلاول بھٹو زرداری کی یہاں پر جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج منڈی باول دین کا رخ کیا ہے چیرمن بیورو پارٹی بلاول بھٹو نے اور تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پہنچیں گے منڈی باول دین کی تحصیل ہے پھالیا اس کا ایک نوائی گاؤں ہے بھاگٹ وہاں پر جو ہے وہ یہاں پر جو مقامی رہنماؤں ہیں ان سے گفتگو کریں گے ان سے ملاقات ہے اس کے بعد ان کے عزاز میں ایک زورانہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے میڈیا ٹرک کرنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے وہاں پر جو جسے کہا جاتا ہے مانگٹ وہاں پر پہنچیں گے وہاں سے کارکنوں سے خطاب ہے وہاں سے ممبر سائزی مہم کے ساتھ ساتھی پھر آگے جو ہے وہ گوجرہ جائیں گے یہ تینوں جو ہے وہ پروگرام آج کے ہی ہیں اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر پہنچنے ہیں یہاں پر جو ہے وہ انظامات مکمل کیے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام انظامات مکمل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی راہنماؤں یہاں پر پہنچنے کا وہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے یہاں پر جو ہے وہ مقامی قائدین سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری جو چیئرمین ہیں مسلم نون کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ پیل پارٹی میں شرکت کا اعلان کر رہے ہیں وہاں ان سے بھی ملاقات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے میڈیا سے گفتگو ہے میڈیا سے گفتگو کے بعد جو ہے وہ کچھ اہم اعلانات بھی یہاں پر سننے میں کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو مانگٹ اور گوجرا جا کر ایک خطاب کریں گے شکریہ شفقت عمران دیگر خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں گے آپ کو بتائیں سہون شریف میں حضرت لال شہباس کلندر کے عرص کا آج آخری روز ہے مل بھر سے زائرین دربار پر آ رہے ہیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ بھی آج حاصری دیں گے شکریہ شکریہ موسیقا 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 من جانب بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفریل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورٹی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعی رات رات دس بجھ کر تین مینٹ پر صرف 24 نیوز ایس لیو مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا رات ہے پاپا جے جی بانو نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یای سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شیباز میں جب بھی دوزن سے دیکھتا ہوں مجھے سانش دہتا ہوں آجا دوکھون آجا فرادن ہم جیت گئے اب ہم وزیر آدم بنے گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین مینٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں سیکھ یہ پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ پچھ کا تین مینٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین مٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائی کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمر قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سر بازار ملان حمیر مولا اللہ کی آنسوہ والا کوئی نہیں دی رہا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ سبح صاف اچ کر سبح صرف 21 نوز وی بیٹر مبین 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 موسیقی بہت جلگ مچنے والی ہے 24 نیونز کی سٹین پر افراز زفریل سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی پہنچتی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور تین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں مختلف علاقوں میں پانی نایاب ہو گیا جبلکل پانی نایاب ہو چکا ہے اور شہری جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں کتاروں میں لگ چکے ہیں پانی نہیں مل رہا مزید بات کریں گے ولید احمد سے ولید آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے پانی کے اس وقت کراچی میں جبلکل سورتحال کا سامنا جو ہے اس وقت کراچی والوں کو کرنا پڑا ہے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پانی نایاب ہو چکا ہے لائنوں میں پانی تو نہیں آتا لیکن وٹر بورڈ حکام کی جانب سے جو ہے بل تواتر سے شہریوں کو بھیج دیے جاتے ہیں اس وقت میں بندیہ ٹاؤن نا نمبر کے علاقے میں موجود ہوں جب پانی کا مسئلہ انتہائی سنگین ہو چکا ہے جو علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق دو تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ لائنوں میں پانی نہیں آتا جبکہ علاقے میں جو موجود وائٹر ہائیڈرینٹ ہے ان میں تواتر سے پانی بیچا جا رہا ہے اور علاقہ مکین جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ وائٹر ہائیڈرینٹ میں جو ہے پانی چوری کر کے بیچا جا رہا ہے اور ایک ایک ٹینکر کی قیمت جو ہے تین تین چار چار ہزار روپے وصول کی جاری ہے بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شہری رہتے ہیں روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں تو وہ یہی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم پانی خریدیں یا اپنے کھانے کا جو ہے وہ سما کریں اس وقت میرا کیمرومن آپ کو مناظر دکھائیں گے کہ خواتی کسیر تعداد وہ یہاں پر موجود ہیں بورتلوں کو جو ہے وہ لے کر کھڑی ہوئی ہیں اور شدید پریشانی کے عالم میں گرمی میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور شدید پریشان ہے کہ وہ پانی کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ دستیاب ہو جائے اور وہ یہی مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ حکمران اور اقتدار بالہ سے کہ وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ان کو پانی جو ہے وہ فرام کر دیا جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گریلو معاملات جو ہے وہ شدید متاثر ہوتے ہیں درم برم ہو جاتی ہے گریلو معاملات کی جو زندگی ہے یہ خاص طور پر خواتین کو گھر چلانے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بمشکل جو ہے وہ وارٹر ہائیڈرنٹ پر پانی لینے کے لیے آتے ہیں لیکن وارٹر ہائیڈرنٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ پانی نہیں دیا جاتا بلکہ بیچا جا رہا ہے اور تین سے چار ہزار روپے پر ٹینکر جو ہے وہ وصول کیا جا رہے ہیں خاصے یہ مقین جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں اور حکام بالا سے اپیل کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ان کے یہ مسائل حل کیا جائے کیونکہ رمضان کی آمد آباد ہے اور گرمی جو ہے وہ انتہا کیا اگر پانی گھروں میں نہیں فرام کیا جائے گا تو وہ کس طریقے سے اپنا گزر بسر کریں گے شہری انتہائی پریشان ہیں آپ ہمیں آگاہ کرتے شکریہ ولید احمد ریف سی اور لیویز فورس نے بختیار آباد کے قریب ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی ہے ڈاکو مصافر بس کو لوٹنا چاہتے تھے فورسز نے اشتہار ڈاکو کو گرفتار کر لیا ہے مسید چاندتے ہیں بیورو چیف عیسیٰ ترین سے عیسیٰ بتائے گا کیا کاروائی کی گئی جی بلکہ پرنچر کور بلوشتان اور لیویز شکریہ عیسیٰ ترین آگاہ کرنے کا درکند کورٹ میں خسرہ مزید دو بچوں کی جان لے گیا ہے خسرے کی ووا سے زلہ بھر میں چاریس بچے جان کی بازی اب تک ہار چکے ہیں مزید جانیں گے صورتحال کیا ہے غلام رسول سے غلام رسول بتائے گا چاریس بچے اب تک جان کی بازی ہار گئے کیا کہنا ہے انتظامیہ کا جی بلکل یہ افسوسناک عمل ہے یہاں پر زلے میں کندکور زلہ بھر میں خسرہ کی جو وبا ہے وہ وبای صورت افتیار کر جانے سے کم سن بچوں کی جو علاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ تعال نرکتہ ہے خسرہ کے باعث دو مختلف گاؤں ہیں جہاں پر ایک پانچ سالہ بچہ ہے عبداللہ شیخ اور دوسری بچی ہے ڈیڑھ سال کی سوفیا وہ جہاں باہر کوئی یہ ہو گئی ہے جبکہ دوسری جانے خسرہ میں کئی بچے سرکاری اسپتالوں میں علاج نہ ہونے سے نجی اسپتالوں میں جو ہے وہ زہر علاج ہیں لیکن ذلہ انتظامیہ اور محکمہ تحت کی جانے سے خسرہ کی روکتام کے لیے کوئی اگرامات نہیں ہوتا ہے جس سے خسرہ میں مقتلع بچوں کی جو سعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے روان ڈائی ماہ کے دوران خسرہ کے باعث شکریہ آپ حلام رسول اللہ کا ایبڑاباد کے قریب کار کھائی میں جاگری ایک ہی خاندان کے تین افراد جام بہاک ہو گئے ہیں افسوس ناکبہ کا پیش آہ ہے ایبڑاباد کے قریب کار کھائی میں جاگری ہے ایک ہی خاندان کے تین افراد جام بہاک ہو گئے ہیں ایبڑاباد کے قریب کار کھائی میں جاگری ہے ایک ہی خاندان کے تین افراد جام بہاک ہو گئے ہیں زبیر عوان سے اس بارے میں جانتے زبیر کس طرح سے حادثہ پیش آیا آج ہی یہ بلکل بگنوطر کے قریب وٹنگی موڑک آ جاتا ہے جہاں سے موڑک آٹھے ہوئے جو موڑر کار تھی وہ سینکڑو فٹ گہری کھائی میں جاگری ہے جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد جام بہاک ہو چکے ہیں جبکہ دو افراد شدید زخمی ہیں جام بہاک ہونے والوں میں دو میہ بی بی بھی ہیں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے انتائی مشکل انتادی کروائیوں میں سلجا اور گیری کھائی سے لاشوں اور زخمیوں کو جو ہے وہ نکال کر دی ایچ کیو اس مطال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے جی اٹک رہیم یار خان نواب شاہ اور سہون شریف میں ہونے والے حادثات میں گیارہ افراد جان کی بازی ہار گئے مطالد زخمیوں کو ریسکیو ٹیموں نے اسپطال منتقل کر دیا ہے مزید اس ریپورٹ میں چانیے ذرا سی غفلت اور لاپرواہی انسان کو موت کے موں میں دھکیل دیتی ہے اٹک کے علاقے پنڈی سلطانی میں تیز رفتار کوسٹر بے کابو ہو کر پل سے نیچے چاکیری خوفناک حادثے نے خاتون اور بچی سمیت چار افراد کی جان لے لی حادثے میں زخمی ہونے والے گیارہ افراد کو اسپطال منتقل کر دیا گیا رہیم یار خان میں بچوں کو سکول لے جانے والی وین اُلٹ گئی حادثے میں ایک طالبہ جان پاہا اور دو بچے زخمی ہو گئے پلس اور رسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ وین کا ٹائر کھلنے کے باعث پیش آیا انڈس ہائیوے پر سہون شریف کے قریب مزدار ٹرک رکشے سے ٹکرا گیا تسادم سے رکشے کو آس لتنی چار افراد زندہ جل کر ہلا جان بھاک ہونے والے افراد کی شناف نہ ہو سکی پلس سے مطابق مرنے والے افراد میلے سے واپس رہ رہے تھے نواب شاہ میں قومی شہرہ پر کریم آباد کے قریب مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث اُلٹ گئی حادثے میں دو افراد جان بھاک اور سولہ زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منسہ کھل کر دیا گیا اکارہ میں دکان پر نہ بیٹھنے پر سنگدل باپ نے چودہ سالہ بیٹے کو قتل کر دیا اکارہ میں یہ افسوسناک واقع پیش آیا ہے جہاں پر دکان پر نہ بیٹھنے پر باپ نے چودہ سالہ بیٹے کو قتل کر دیا سمیولا سے اس بارے میں جانتے ہیں سمیولا کیا کہنے پولیس کا کیا واقع ہے یہ بالکل اکارہ کے نواحی علاقہ چالیس تریہار میں سنگدل باپ نے اپنے ہی چودہ سالہ بیٹے کو موت کی قادر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق باپ نے بیٹے کو دکان پر بیٹھنے کا گا اور بیٹا کھیلنے چلا گیا جس پر باپ نے اسے مارتا ہوا وہاں سے لے کر آیا اور گھر آ کر ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور باپ اتنا ٹیشٹ میں آ گیا کہ اس نے پسٹل لگال کر اس پر گولیاں چلا دی اور جس کے نتیجے پر بیٹا جو ہے جہاں باگ ہو گیا ہم سے بعد میں آسپیٹل بھی لے کر گئے انہوں نے تردی کر دی کہ اب یہ زندہ نہیں رہا شکریہ سامیولہ آپ ڈیٹ کر رہے تھے خبر ہے فیصل آباد سے فیصل آباد میں پولس غفلت کی نیند سوتی رہی ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے 24 نیوز نے ڈکیتی واردہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ڈاکو موٹر سائیکل سوار کو پیسٹول دکھا کر موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے مزید بات کریں گے فرزانہ صدیق سے فرزانہ ویجوالز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پولس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے بلکل فیصل آباد میں دھانا ملر ٹاون کا یہ علاقہ ہے یہاں پھوڑیاں والا کا ہائشی رات کو اپنی ملکے آؤں کنے کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا ابھی وہ ملکے بعد اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے بیٹھا ہی تھا کہ دو ڈاکو آئے ہیں جن پوائنٹ پر شہری سے موٹر سائیکل چھینی ہے اور افرار ہو گئے جب سے تو بچانا شہری تھا وہ کھڑا مو ہی ترسار آئے گیا دوسرے جن میں مفاصل شہری کی جانب سے پولیس کو پیروائی کیلی درخانہ ویڈیو دی گئی ہے لیکن پولیس کا یہی کہنا ہے وہی کھڑایٹی صاحب یہاں ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ سی 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 کی کوٹیس کی مدد سے مجموان کی شناس ہو سکے اور بھٹوں کو گفتار کیا جا سکے بہت شکریہ فرزان آپ کا کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے I am sorry بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رہاں افراز زفریل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف مجورنٹی ہے آج عوام، عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دست بجھ کر تین گنٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی مطبولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم بیٹی چیو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساکش دل گھٹا ہاں چا دوکھوں نا چا فرادن ہم جیت گئے ہیں ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی 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 جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو بتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھویں یہاں خیر پڑھویں یہاں مخدوق آگئی ہے اسے پھرچ کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سوپا سر بازار ملان 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 اللہ کی آسف سے والا کوئی دین رہا کا دیکھے پروگرام ہریال الفلا روزانہ صبح ساپ اچھ کر تین میونٹ پر صرف 24 نیوز ایچری پر چیز خوش چیز کر سکتا benchmarks برانبو 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 ہماراں 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 جلد مچنے والی ہے 24 نوز پی سکیم پر افراز زفریل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے پولیس نے سپارتی گاڑیوں کے کافلے سے درچنوں کے ڈرائیورز کو سمن جاری کر دیے پولیس کا موقف ہے کہ گاڑیاں انتہائی تیز زفتاری سے جا رہی تھیں مگر سوشل میڈیا پر بہت چل رہی ہے کہ پولیس والے ان مہنگی سپورٹس کاروں کے مانکان سے جلتے ہیں اور اس فاران کے ایک چالان دراصل قانون نہیں مخاسمت کی بنیاد پر کیے گئے ہیں برطانیہ کی کاؤنٹی سفلک میں پولیس نے سفاری گاڑیوں کے کافلے میں سے درچنوں گاڑیوں کے ڈرائیورز کو سمن جاری کر دیے ہیں پولیس کا موقف ہے کہ یہ گاڑیاں انتہائی تیز زفتاری سے گزر رہی تھیں لیکن سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چل پڑی ہے کہ پولیس والے ان مہنگی سپورٹس کاروں کے مانکان سے جلتے ہیں اس لیے انہیں مخاسمت کی بنیاد پر چالان بھیجے کرے ہیں بھارتی اتاکارہ سونم کپور پیادر سدھارنے کو تیار ہیں بولیوڈ حسینہ کی شادی کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں سونم کپور نے ہاتھوں پر مہندیرہ چالی ہے موسیقی 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 برو جی موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشوئے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرنی افریجورتی ہے آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیس